حمزہ سے پوچھیں جا گے وہ ٹی ٹیز کیوں آئیں چودہ کمپنیز آپ کی فیملی ڈریکٹر ہے چیف جسٹس نے کیا عمران خان کی خاطر کس کے کہنے پہ جس کے بھی کہنے پہ ابھی آپ نے حمزہ کا کہا نا کہ آپ ان سے پوچھیں ابھی ہم عمران خان سے اوپر منی لانڈرنگ کے اوپر سویر انظامات ہیں پاکستان بہت عمران خان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اوپننٹس کے حوالے سے پرسنل ہو جاتے ہیں موطرمہ بینرسیر بھٹو کی تصویریں جس طرح پھینکی گئیں اور اب یہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ملی لانڈرنگ کے الزامات تھے اس کے بعد سڈلی حکومت چینج ہوتی ہے فرد جرمائے دو نہیں لگی تھی آپ کے ہوتے ہوئے بیٹا سی ایم بن رہا ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے پاس ہیں کس کے پاس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج منصور علی خان نے شباز شریف کو اپنے شو میں سامنے بٹھا کر ایسے تلق سوالات پوچھے جن کے شباز شریف کوئی بھی تسلیب بخ جواب نہ دے سکے اور ہر سوال پر یہی کہتے رہے کہ مجھے نہیں پتا آخرکار شباز شریف کو منصور علی خان نے باتوں ہی باتوں میں پوری قوم کے سامنے ایسا ننگا کیا کہ مزا آ گیا آئیں پہلے منصور علی خان اور شباز شریف کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سٹریٹ فارورڈ بات لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کہا کرتے تھے دوزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے دوزار چوویس کے اس میں کسی کوئی شک نہیں ہے کسی کوئی شک نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں اب مثال بننے لگی ہے اگلا وزیر آزم بھی سیلیکٹڈ ہوگا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک سیاہ باب ہے تاریخ تو ابھی پھر بات صاحب لکھی جاری ہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے پولنگ ایجنٹس جو ان کے ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کو گائب کیا جا رہا ہے ان کے لوگوں کو اٹھا کے وہ چلا کہتے ہیں چلا کاٹ کے آتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک ایک نظام موجود ہے اگر کوئی اچھی بات ہے میں آپ کو کوئی اٹھا ہے میں نے کہا ایک نظام موجود اگر کوئی اچھی بات ہے تو جا کے ان کو الیکشن کمیشن سے یا ہائر فورمز ہیں ان سے ان کو ریلیف مل رہا ہے دوزار انیس کے اندر خان صاحب سازش کی باتیں کرتے ہیں امریکی سازش وہ اس کے اوپر تمہیں بعد میں آتا ہوں لیکن سازش کی بات کرتے ہیں خواجہ عصف صاحب نے میرے انٹیو کے اندر کہا کہ دوزار انیس کے اندر یہ خواجہ عصف صاحب نے میرے اپنے انٹیو میں بات کہی ہے یہ خواجہ صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ملاقات ہوئی ہے پھر جا کے نہیں اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں جنرل باجوا اس وقت آپ کے پاس آئے تھے آپ موجود تھے میٹنگ میں براول بھٹو موجود تھے مولانا فضل امان موجود تھے اور یہ آفر لے کر آئے تھے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ ووٹ آف نو کانفرنس واپس لے رہے ہیں ہم الیکشنز کروا دیتے ہیں یہ اس طرح کی آفر نہیں تھی یہ کہا تھا کہ آپ ووٹ آف نو کانفرنس اگر نہیں کریں گے تو یہ الیکشن فوری الیکشن کی اس کی سمیل بن سکتی ہے یہ خان صاحب کا نام لیا نہیں گیا مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ بات اس طرح کی ہو گیا آپ کانفرنس ہو گئے ہوئے تھے کس بات پہ کیونکہ میری پارٹی میری پارٹی کہ قائد نواز شریف الیکشن چاہتے تھے اور اس کے نتیجے میں نواز شریف اگر بحقومت بناتے ہیں پی ایم این آتی ہے تو ماضی کی طرح جو کہ نواز شریف کا ایک خاصہ راہ ہے تو بات بری کیوں نہیں جی اس لیے کہ ایک اجتماعی جو بلاول صاحب نے بلاول صاحب سے تلخی ہو گئی تھی سب نے کہا کہ نہیں یہ ووٹ آف کانفرنس ہمارا حق ہے آپ اس میں مداخلت نہ کریں یہ ہمارا حق ہے اور اس کو ہم ہونے دیں گے اور ظاہر ہے کہ جب مجارٹی یہ کہہ رہی تھی تو منی بھی قابل کچھ آپ کے اوپر منی لارننگ کے الزامات تھے اس کے بعد سڈلی حکومت چینج ہوتی ہے فرد جرمائے دونی لگی تھی آپ کے اوپر اور بیٹے کے اوپر حکومت چینج ہوتی ہے ٹی ٹیز کے سارے الزامات جو کہ اربوں روپے کے اندر جا رہے ہیں مطبع یہ تقریباً پانچ سو چھے اس کا بیواب سن لیں کورٹ کے پڑھ لیں تو دیکچنٹ آف بے وہ فیصلے پڑھ لیں اس پر لکھا ہے پانچ ججوں کا فیصلہ ہے ٹیک فورٹ وون کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی اپنا یہ استغاظہ کوئی ثابت نہیں کر سکا ان کے خلاف کرپشن مشروع آثورٹی اور سو اور سو فورٹ یہ کس کیسے چیزیو یہاں میں آپ کی کمائی چیزیو ایک ٹی ٹی مرے اکاونٹ میں آجا ہے آپ کی بات نہیں کر رہا میں بیٹے کی بات کر رہا ہوں آلیا کی بات کر رہا ہوں بیٹیوں کی بات کر رہا پلیز اب بتم صرف بات کر لیں اگر میرے اکاؤنٹ میں کوئی ٹی ٹی آئی ہے حمزہ کے اکاونٹ میں آئی ہے ان سے پوشیں آپ ان سے پوشیں آپ کہ وہ دیوری بزنس پلیز بسیو رجیو دیوری پلیس بڑے بات سننے ان سی اے نے کیا کہا ان سی اے نے نیشنل کرائم ایجنسی نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی میں آپ کو ان سی کے رپورٹ بتا رہا ہوں کوئی ڈیفٹ کا جو پیسہ غبن نہیں ہوا کوئی یہاں پر اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے ڈیفٹ کا ذکر آپ نے یہ دیکھنا یہ بات ہے ایفٹ اس اے نیشنل کرنے والا میں دباقوں کے ایک ہندہ اکانٹ میں تھے سرمان کے اکانٹ میں حمزہ کے اکانٹ میں دلی میل نے کیا دکھیا دیلی میل نے کیا خیر لکھیا ڈیفٹ شہباز شریف اور اس کے بچوں نے کروپشن کی ڈیفٹ اور دوسری اپنا منصوبوں میں دیلی میل کو اپنے آپ اپنے پروگرم میں لکھا تھا رہے ہیں نہیں میں نے کب لیے کئی دعا اس کی دکھائی دیکھوں سر نہیں پونٹ یہ ہے کہ میرے خلاف آپ اگر کرپشن اور چاہے وہ اپنا درکی انڈرکی آپ بتا دیں لیکن امران خان کے خلاف ثابت ہو گیا کہ وہ تین سو ارب ڈالر امران خان is a different case ابھی آپ نے حمزہ کا کہا میں نے کب کہا وہ اماندار ہے میں نے تو نہیں کہا آپ نے بھی کہا آپ نے کہا کہ 2018 میں ان کے ساتھ یہ ہوا آپ کے ساتھ سلوک اور ان کے ساتھ میں نے ان سلوک جو مجھ سے ہوا نواز پر ساتھ ہوا میں نے وہ بتایا آپ کو میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ اس کا مجھے جواب نہیں دے پا رہے آپ نے کہا جی آپ حمزہ سے پوچھے جا کے وہ ٹی ٹیز کیوں آئیں چودہ کمپنیز آپ کی فیملی ڈیریکٹر ہے اس جاج کا فیصلہ پڑھنے ہیں کس جاج کا فیصلہ جس سے یہ فیصلہ کیا آپ کے اوپر فرد جرم آئید ہونے لگی تھی آپ کی حکومت آتی ہے ساری پروسیڈنگ بند ہو جاتی ہے نائب کا پروسیکیوٹر آتا ہے ایک سکر آپ نے توشا خانہ کا ذکر کیا کہ جی توشا خانہ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ بڑے اس طرح کے الزامات لگے یہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات درست نہیں ہے صافت سے درست ہے کس کی بات کرے عمران خان نے جی جی میں نے کب کھا ہے میں گری کر رہا خانہ کعبہ کی موڈل کی گھڑی بزار میں بیچی جاری رسید اسلامباد کے ایک دکاندار سے جس کے پر میں کٹیسٹ نہیں کر رہا میں کٹیسٹ نہیں کر رہا میں تو میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں یہ میاں صاحب نے دوزار آٹھ کے اندر مرسیڈیز کیوں لی کون جو مرسیڈیز گاڑی دوزار آٹھ میں یہ بھی توشا خانہ کی گاڑی تھی جو نائنٹی نائنٹی ون میں ان کو لوٹ ہوئی بھی تھی یہ دوزار آٹھ میں اس کی ویلیو لگوائی گئی بیالیس لاکھ پچپنہ ذار نو سو انیس روپے اور چھے لاکھ چھتیس آر آٹھ سو اٹھاسی روپے دے کے یہ گاڑی توشا خانہ سے لے لی گئے یہ کیوں ہوا یہ یہ اگر ہوا ہے تو یہ اگر ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں نا میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں اگر یہ گاڑی آپ کہتے ہیں ٹھیک آئی ہے تو اس کے اوپر قانون اپنا حصہ لے گا قانون will follow its course that's it یہ مرسیڈیز گاڑی کدھر ہے آپ سنے ہیں آپ نے آپ کو جواب دے دی گاڑی کا نمبر بھی ہے میرے پاس میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ قانون اپنے راستہ پرائے گا آپ کے بارے میں بتائیے آپ کا جب دور تھا جو لوگ اٹھائے گئے ان کے بارے میں کیا جواب دیں گے کون سے لوگ اٹھائے گئے عمران ریاض خان کو اٹھائے گیا میں نے کینیا کے پریزنڈ کو دو مردبہ میں نے فون کیا امیران ریاض خان میں امران ریاض کی بات کر رہا ہوں کینیا کا امیران ریاض خان امیران ریاض اگر اٹھا ہے تو مجھے آپ بتائیں آپ نے پرائی منسٹر بلکن میں انکاری نہیں ہوں کدھر تھے وہ مجھے نہیں پتا کہاں تھے لیکن وہ بہرحال اسی زمانے میں ہو گئے تھے اسی زمانے میں ہو گئے تھے ایک جرنلسٹ غائب ہو رہا ہے سر آپ کے دور میں میرے زمانے میں تو ایک ہوا ایک نہیں ہوا لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا وہ واپس آگئے وہ واپس آگئے آپ نے دیکھا کسی حالت میں آئے وہ واپس آگئے آپ نے دیکھا نہیں نہیں وہ تو اب آئے نا اس وقت وہ واپس آگئے شریف خاندان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے اوپننٹس کے حوالے سے پرسلن ہو جاتے ہیں موطرمہ بینرسیر بھٹو کی تصویریں جس طرح پھینکی گئی اور اب یہ امران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے شریف خاندان کا یہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فصل و کرم سے اللہ کے فصل و کرم سے یہ خاطرہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ ایک سیاسی قیدی نہ وفاق میں نہ پنجاب میں مگر میں اس پارٹی کے نام نہیں لوں گا دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تھا اٹھارہ تھا ایک سیاسی قیدی سننے میری بات ججیہ بولی بولی میں اس پارٹی کے نام نہیں لوں گا میرے والد مہترم کو بیمار کو اٹھا کے لے گئے تھے اور اس کو رکھا گیا تھا ایف ایو میں یہ let's have a heart اور اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے ماضی میں اس سے سبق سیکھیں انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے بلے کا نشان ان سے لے لیا گیا تو آپ لوگوں کے بھی انٹرپارٹی الیکشن they're not less than a joke یہ آپ کی بات کر رہے ہیں یہ میں سب ہی تاہوں کے انصاف کے مطابق دیں جو ہمارا جو ابھی میں ماضی کی بات نہیں بتاہتا ابھی later's ہمارا الیکشن ہوں گا وہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کے procedure کو ہم نے follow کیا اگر بلا ہوتا ہمیں اور منت کرتے ہیں مقابلہ ماضی میں بھی کیا دوزار تیرہ بھی بلے کا مقابلہ کیا آپ کی پارٹی کے اندر شریف خاندان کا ایسا hold ہے کہ آپ کے بچے survive کر سکتے ہیں دوسرا آپ کا سابق وزیراعظم شاہد کا گان عباسی وہ چھوڑ کے چلا گیا وہ چھوڑ کے چلا گیا نراز ہو گیا جعوید حاشمی آپ کی پارٹی کی صدارت کرتے رہے ابھی کل رات کو ان کے گھر کے اوپر ریڈ ہوئی ہے یہ حال ہے اس پر پارٹی کے لئے یہاں ہے اس پر پارٹی کے لئے ہیں یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے نہیں کرنا چاہتا یہ معاملات نون لیگ کے پرائم منسٹر کے کینڈریٹ کون ہے نون لیگ کے پرائم منسٹر کے کینڈریٹ کون ہے چیف منسٹر کے کینڈریٹ کون ہے وہ پارٹی فیصلہ کرے گی میاں نواز پر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے مریم نواز بھی ہو سکتی ہے پارٹی فیصلہ کرے گی یہی تو پرابلم ہے شباز صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ یا تو میہاں صاحب بڑے میہاں صاحب ہوتے ہیں یا آپ ہوتے ہیں یا مریم ہوتی ہیں ابھی آپ پرائم منسٹر تھے آپ نے بیٹے کو چیف منسٹر پناہ دیا میرے بات سننے دیکھئے میرے بات سننے میں اپنی بات کروں گا تو پھر ایک اچھی بات دیوں لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں مریم نے بھی یہ رنگ کرتی ہے حمزہ دو سال جیل مرا میں دوسری پارٹی میں بات یہاں نہیں کرنا شاہتا کہ اس پارٹی کے آپ کے ہوتے ہوئے بیٹا سی ایم بن رہا ہے وہ میرٹ ہے حمزہ پاس لیڈر ڈی اپوزیشن تو اگر لیڈر ڈی اپوزیشن میں کون ہوتا ہے ہی اپنے پرائم میسٹر انگویٹنگ اور چیمیس انگویٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا میرٹ پر حق بنتا ہے میرٹ پر حق بنتا ہے میرٹ کس طرح ڈیفائن ہوگا کسی نے پبلک سروس کی ہے عوام کے ساتھ رابطہ ہے اور سوکتے برداشت کی ہیں حمزہ کے بارے میں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ زادے ہیں اس کے کہ وہ آپ کے نام کے ساتھ اٹیشت ہیں اس کے علاوہ کیا ان کی خصوصیات ہیں جس میں میں کہوں کہ ہاں جی حمزہ ڈیزرز تو بی دی سی ایم یا حمزہ ڈیزرز تو بی دی اپوزیشن ڈیڈر اگر وہ اگر ووٹ اپنو کون دو تو انہی کا حق بنتا تھا ایک فیملی کے اوپر جو ہے جو آپ کے آپ کے پارٹی کے حریف جو ہیں جو آپ سے اپوز کرتے ہیں وہ ایک اور الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ جناب ان کا پیسہ ان کے بچے ان کا خاندان یہ لوگ باہر رکھتے ہیں پولٹیکس یہاں پر آکے کرتے ہیں آپ کے کس ڈیزرز ہیں اس پر مجھے سب کس دکھلے ہیں آپ کا حرارہ بھی لگتا ہے سب کس دکھلے ہیں نی that's not it's unlike all you need to know this you ask me I'll tell you میری بھی کتنے گھاڑی ہیں کتنے گھر ہیں میری بھی لین ہے میری بھی جو everything is declared but you don't know what it is because you don't want to risk it کہ کوئی غلط فکر نہ بول دیں آپ کی 2019 کی میرے پاس کچھ ڈیٹیل نکلی آپ کے جو ایسے ڈیٹیل ہیں 670 کنال آپ کے پاس اگری کلچرل رینڈ اس کے اندر شو ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کا ایک گھر یوکے کے اندر بھی شو ہو رہا ہے یو ایکسپٹ ایٹاٹ اور ناٹ بٹی ایکسپٹ ایٹاٹ ابھی بھی ہے یوکے میں ہے بھی بھی گھر ایون فیلڈ کے پارٹمنٹ کس کے پاس ہیں کس کے پاس ہیں مجھے نہیں پھاتا آپ نے شباہ شریف اور منصور علی خان کی گفتگو سنی منصور علی خان نے شباہ شریف سے کہا کہ ٹیٹی کے سارے الزمات جو کہ عربوں کی کرپشن تھے حکومت چینج ہوئی اور آپ کے وہ سارے کیس آپ نے معاف کروائے جن پر آپ کو فرد جرم آئد ہونا تھی مگر شباہ شریف نے کہا کہ یہ سب جھوٹے کیس تھے ہم نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی جب منصور علی خان نے کہا کہ آپ نے تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا اور اب بھی آپ پی ٹی آئیس سے خوف زدہ ہیں کیونکہ عوام آپ کو مو نہیں لگاتی یہاں تک کہ آپ کے اپنے امیدوار آپ کو چھوڑ کر چلے گئے جن میں شائر خاکان عباسی اور بہت سے اور نام بھی ہیں ان سب کا آپ پر یہ الزام ہے الزام کیا بلکہ یہ حقیقت ہے کہ آپ اپنی پارٹی میں تمام عوضے اپنی فیملی میں ہی بانتے ہیں منصور علی خان نے کہا کہ آپ عمران خان پر توشہ خانہ سے گھڑی لینے پر بہت خوش ہیں کہ ان کو جیل ہوئی آپ کے باہر نواز شریف نے تو گاڑیاں تک لی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس پر بھی شباہ شریف کوئی جواب نہ دے سکے اور خموشی اختیار کی ناظرین مقصرن یہ کہ نون لیگ خود ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور جو اس ملک کے ساتھ وفادار ہے اس ملک کے ساتھ سنسیر ہے اس کو انہوں نے اداروں کے ساتھ مل کر جیل میں ڈالا ہوا ہے ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی